اللہ اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار دوتے پاک پڑھ لے کیونکہ یہ ویڈیو نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے متعلق ہی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ارشادات ہیں فرمان ہیں وہ یقینا ہمارے لئے سب سے بہترین ہیں تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو سنے اور سن کر اس پر عمل کیجئے گا میرے آقا ایک ریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بنبایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شاہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے جو کچھ کہے تو مان لیں اور اپنے جان و مال میں شہر کے خلاف نہ کریں جو اس کو ناغوار ہو یعنی جو اس کو برا لگے نمبر دو میرے آقا ایک ریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرمایا وہ بچہ جو حمل سے گل جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا جبکہ اس کے مہابب جھنم میں تاخل ہوں گے اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سوارش کر کے اپنے مہابب کو جنت میں تاخل کرائے گا نمبر دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شاہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دولوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ اور نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے ایالدار شخص کی دو رکت نماز مجرد شخص کی بیاسی رکتوں سے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ستر رکتوں سے بہتر ہے نمبر فائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہیں جس کا مہر بہت آسان ہو نمبر سکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے بوری چیز طلاق ہے میرہ بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے اور نمبر سات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خواہد اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خواہد کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے اور جب خواہد گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آدم کی حفاظت کریں نمبر ایٹ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا عورت کسر سے نفل نمازیں پڑتی ہے روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ دوست میں جائے گی پھر اسی شخص نے عرض کیا کہ فلا عورت نفلی روزے نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی تو اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصور فرمان بیان کیا وہ جنت میں جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جمعہ جماعت عیادت مریض جنازہ اور جہاد کی بدالت ہم سے آگے بڑھ گئے تو اللہ کے آخری نفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے فرماتے ہیں عورتوں سے شہر کی رضا مندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا سواب ان کمام عمال کے برابر ہے سبحان اللہ نمبر دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورتیں اپنے شہر سے پان سو سال پہلے جنت میں داخل ہوگی سبحان اللہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اپنے لیے بدعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے اور نہ اپنے مالوں مطاع کے لیے کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو اس میں سے اللہ سے جو لیں گے اللہ وہی کر دے تو اس میں سبھی کے لیے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگے تو بہتری اور اچھی چیزوں کا تقاضہ کرے اچھی چیزیں لیں گے اپنے لیے اس کے بعد فرمائے حضرت محمد نصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر جمعہ کی رات کو تمام آدمی کے عمال اور عبادات اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں جو شخص رشتہ داروں سے بس رکی کرے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور مزید فرمائے احمد راکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے اپنے پروسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس میں مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جو شخص اپنے پروسی سے لڑا مو سے لڑا اور جو مو سے لڑا وہ اللہ تعالی سے لڑا تو یہ ان کے لیے حدیثیں جو اپنے پروسیوں کو تنگ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق اطاع فرمائے آمین سم آمین اور مزید فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت بغیر کسی مجموری کے اطلاق کا گتاربہ کر دے تو اس پر جنت کی خشبو بھی حرام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعض عورتیں نام کوتوں کپڑا پہنتی ہیں اور واقعہ میں ننگی ہے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خشبو سون پائیں گی اور نمبر سولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضاقتہ اختیار کرے اس میں اللہ کی لانت ہے اور مزید فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص قسم اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نسیم نہ ہو اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا اور مزید فرمایا نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے اس شخص کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور مزید فرمایا حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تحجد کے نماز پڑے اور اپنے خامد کو بھی جگائے سبحان اللہ اور مزید فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت قبار پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جنہ کے وقت مرجے اس کو شریف کا ترجم ملتا ہے اور نمبر ایکیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس عورت کے تین بچے مرجے اور وہ ثواب سمجھ کر سبر کریں تو جنت میں داخل ہوگی ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دو بچے مرے ہوں تو میرے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کا بھی یہی ثواب ہے نمبر بائیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چوگر خور جنت میں نہیں جائے گا غیبت کرنے والا قیامت کے دن مرتار کا گوشت کھائے گا اور بہتان لگانے والے کو دوچیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا نمبر تئیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس عورت کا حمل گر جائے تو وہ بچہ گھسیر کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا اور نمبر چوبیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور جو تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزت نہیں جائے گا نمبر پچیس آکر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو فرماتے ہیں اے فاطمہ رات کو سوتے وقت سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس مرتبہ اور اللہ وقت پر چوتیس مرتبہ پل لیا کرو اور نمبر چھبیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہائزہ عورت ہر نماز کے وقت ستر مرتبہ استقفال پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہزار رکھتے لکھی جاتی ہے اور ستر گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا درچہ بڑھ جاتا ہے اور اس کو استقفال کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے اور بدل کی ہر رات کے عوض ایک ہر جمرہ کا سواب لکھا جاتا ہے سبحان اللہ نمبر ستائیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عورت پانچ نمازیں پڑھے رمضان شریف کے روجہ رکھے اپنی عزت کی حفاظت کریں اور اپنے خاند کی تابع داری کریں تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس درمانت سے چاہے داخل ہو جائے نمبر اٹھائیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کو چار چیزیں نصیب ہو گئی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گی ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے تیسا بدل جو بلاو مسئلت پر سبر کرے اور چوتھی بیوی جو اپنی عابروں اور خاند کے مال میں فریب نہ کرے نمبر انتیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بدکار عورت کی بدکاری ہزار بدکار مردوں کی برابر ہے اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری ستر عالیہ کی عبادت کے برابر ہے نمبر تیس حضرت محمد مصوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شہر راجہ ہو اس کو ایسا سوا ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شبہ بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ بلاتی ہے تو ہر گھوٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے اور مزید سمایا اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں ستر غلاموں کے ازاد کا نیکے برابر عجل ملتا ہے نمبر اکتیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب خامد اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور نمبر پتیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جھات کے برابر سواب ہے نمبر چونتیس نبی اکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی ہے جب میں اس کے پاس چاہتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو اور جب وہ مجھ کو رنجیتہ دیتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کامے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف سوا ملتا ہے نمبر پینتیس حضرت محمد مصوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جمع اور دوچ چھڑانے تک سوا میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کے نگے بانی کرنے والا اور اگر اس کے درمیہ مر جائے تو اس کو شہید کے برابر سوا ملتا ہے سبحان اللہ نمبر چھتیس حضرت محمد مصوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھوٹ پلانے پر ایسا عجل ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دی دی پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فریشتہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے سبحان اللہ نمبر سینتیس حضرت محمد مصوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ شیوع ہے جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے بناؤ سنگاب نہ کرے نماز کی پبندی کرے تو وہ قیامت کے دن قباری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی نمبر اٹھتیس اللہ کے آخری نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہیں عورت پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھونا کھائے تو اس کو بھی کھلائے اور جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے اور اس کے موپر ماں مارو یعنی یہ میرے آقا اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں کے موپر ماں میں سے نمبر انتالیس حضرت محمد مصوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اور تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہو اور نمبر چالیس حضرت محمد مصوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے سبحان اللہ تو کتنی پیاری حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی تو کوشش کریں ان حدیث کی روشنی میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں اپنے اصلاح کریں جو ہمیں کمیہ اور کتاہیہ ہو اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگیں اور آخر میں اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے گناہوں کو اپنے رحمت سے اور اپنے حبیب کے صدقے سے معاف کر دیں آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اور مزید اسلامی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کا مزید ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ویڈیو اور امر کے ساتھ اپنا حود بہت خیار کیے گا اللہ حافظ